پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسولِ ثقلین، سلطانِ کونین، رحمتِ دارین، غمزدوں کے دلوں کے چین، نانائِ حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوہِ ہنین میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب دانائِ غیوب، منزہن علی العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا میرے آقا نے فرمایا یہ دوزخی ہے پھر جب ہم کتال میں یعنی لڑائی میں شریک ہو گئے تو وہ شخص بڑی شدت کے ساتھ لڑا بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور اس کو زخم بھی لگ گیا ہم نے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا کہ یہ شخص دوزخی ہے یہ تو راہِ خدا میں بڑی حمت و جوہ مردی کے ساتھ لڑا ہے اور لڑتے لڑتے اس کو زخم بھی لگ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں گیا قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ وہ مرا نہیں بلکہ زخمی ہوا تھا اسے شدید زخم لگا اور جب رات ہوئی تو اس نے اس زخم کی تکلیف پر سبر نہ کیا اور خود کشی کر لی چنانچہ ہادیے راہِ نجات سرورِ کائنات شاہِ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر سرکار علیہ السراط والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان فرما دیا کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی تائید کسی فاجر آدمی سے بھی کروا دیتا ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہن عنیل غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ نہایت بے جگری کے ساتھ لڑنے والے جنگجو کو جو جہنمی قرار دیا اس کے دو اسباب ہو سکتے ہیں نمبر ایک خودکشی کرنا اس صورت میں کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ گناہ کی سزا بھگتتا ہے مگر وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں جا سکتا ہے اور نمبر دو یہ منافق ہونا جیسا کہ شاعر مسلم علیہ رحمت اللہ خطیب بغدادی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا یہ شخص منافق تھا تو جو منافق ہے جو اسلام سے ہی پھر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعہ ہمیں بہت سارا درس پہ رہا ہے بہت سارے مدنی پھول عبرت کے مدنی پھول ہیں اگر انسان سیکھنا چاہے پہلی بات جو پتا چلی کہ انسان کتنا ہی دین کا کام کر لے کتنی ہی خدمت کر لے اس کو یہ اتمنان نہیں ہو جانا چاہیے کہ جناب اب میری بخشش ہو جائے گی اب میں بڑا کام کر لیا دین کا اب تو جناب جنت جو ہے وہ میرے لئے کنفرم ہو گئی نہیں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے دین کا کام کروا لیتا ہے آپ جناب بڑے بیان کرتے ہیں بہت درد دیتے ہیں بڑی نمازیں پڑی مسجدیں بنائیں مدرسیں بنائیں لوگوں کی جناب اصلاح کر دی لیکن اگر خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہوا تو پھر وہ ساری خدمتیں وہ ساری عبادتیں وہ ساری ریاضتیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ایک بات تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملی دوسری بات کہ خودکشی وہ کس قدر برا فیل ہے کہ ایک شخص راہ خدا میں لر لہا ہے لیکن لڑتے لڑتے اتنا زخمی ہو گیا کہ زخموں سے چور چور ہو گیا مجھے بتائیے جان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے بندہ مال قربان کر دے وقت دے دے اپنے حلیے میں تبدیلی کر دے جان راہ خدا میں دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن وہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا مگر آخری وقت میں اس نے وہ کام کر لیا جو اسلام میں بہت ناپسندیدہ تو اس کا وہ لڑنا وہ راہ خدا میں کوشش کرنا تو کام نہ آیا میرے آقا نے فرمایا وہ دوزکی ہے اور تیسری جو بات پتا چلی وہ کیا پتا چلی کہ میرے آقا علیہ السلام کو رب نے کیسا علم غیب اتا فرمایا میرے آقا دلوں کے حالات آئندہ ہونے والے معاملات جانتے ہیں صحابہ اکرام تا زبزب میں ہیں آقا فرما رہے ہیں کہ یہ دوزکی ہے ارے یہ تو راہ خدا میں لڑ رہا ہے مصطفیٰ کریم جانتے تھے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا یقین جانئے میرے رب نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو وہ کچھ علم اتا فرمایا آلہ حضرت سے پوچھتے ہیں اے عاشقوں کے امام آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ سرکار علیہ السلام کو کیسا علم غیب اللہ اکبر عاشقوں کا امام جب کلم اٹھاتا ہے تو آلہ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا ارے دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی غیب چیز ہے تو وہ رب کا دیدار ہے شبِ مہراج کا مہینہ ہے جب وہ رات آئے گی تو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی جھوم جھوم کر سنیں گے کہ کس طرح میرے آقا نے رب کے دیدار کے مزے لوٹے عالی حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو تو میرے آقا علیہ السلام الحمدللہ رب کی عطا سے عالم الغیب ہیں